مقصد کے ساتھ جینے والے اور خواہش کے ساتھ جینے والی کی میں دلیل دوں اسی دنیا کی اسی دنیا کی دلیل دوں چھپن ملک ہے مسلمانوں کے خواہش کے لیے جیتے ہیں خامنائی ہے مقصد کے لیے جی رہا ہے میں نے بڑا جبلہ دو بس میں نے ختم کی تقریر اپنی جائیں دیکھیں ان چھپن ملکوں میں جو ان کے راجہ ہیں جو ان کے نواب ہیں جو ان کے لیڈر ہیں جو ان کے بڑے بادشاہ ہیں ان کے کپڑے دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کی جوتیاں ہیرے جڑے ہوئے جوتیاں جوائرات ان کے لباس پہ کیا ہے بھائی خواہش جو بھی کی وہ پوری ہو گئی خواہش کے لیے جی رہے تھے سامنے بچوں کو کائکا جا رہا تھا لیکن احساس نہیں ہے چونکہ خواہش احساس کو مردہ کر دیتے ہیں اور ایک بڑھا انسانیت کا مسیحہ ہے خواہش کے لیے نہیں جیتا مقصد کے لیے جیتا وہ میری آواز دور دور تک جا رہی ہے اور حسینی چینل کے ذریعے سے شاید سارے مسلمان سنیں اور ہمارے دوسرے نو مسلم بھائی سنیں فلسطین میں شیعہ نہیں رہتے ایک شیعہ نہیں رہتا ایک ایک شیعہ نہیں رہتا لیکن فلسطین کی لڑائی سنی اور شیعہ کی نہیں ہے فلسطین کے لیے بچانے کا اعلان سنی اور شیعہ کے لیے نہیں ہے انسانیت کی زندگی کی انسانیت کی زندگی کی سمجھ رہے ہیں تو کرولہ کہہ دیتی ہے آپ کو مقصد پہ زندگی جینے کا صلیقہ دیتی ہے اور پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کہ پیاس جیت گئی اور پانی ہار گیا اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ مطلب یہ کہ خواہش ہار گئی اور مقصد جیت گیا بس میں نے تمام کیا موضوع آپ کے سامنے